ہلو فینس ورکم دو اوپر چلن ملٹی بیگر ورلتو گائز اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ایک ایسا ملٹی بیگر اسٹاک جس کا نام یہاں پر آپ کو دیکھنا بڑھو دار ہوئی این کورپریشن لیمٹیڈ جس کا اسٹاک جو ہے ابھی ابھی جون میں لسٹ ہوا ہے سارے چار روپے پر یہ اسٹاک سلو رہا تھا اور اپر سرکٹ لگاتے لگاتے یہ تین سو نبھے کے اوپر بھی آ چکا ہے تو یہ اسٹاک آلوڑی ایک ملٹی بیگر اسٹاک تو بن چکا ہے بڑھ یہاں پر ابھی بھی اور زیادہ ریلی باقی ہے اس ویڈیو میں ہم سب کو جاننے والے ہیں اس کمپنی کے بارے میں جو کی یان منانے کے لیے جانی جاتی ہے ایک معموری سی کمپنی جو کی ایک سمال کیپ اسٹاک جو کچھ ہی ٹائم میں ملٹی بیگر ریٹن دے چکا ہے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا ابھی جاکہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکے اور سب ہی کمارے کے لیے پروفرٹ ہو سکے ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں ہمارا چینل ملٹی بیگر ورلڈ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو یہ جو کمپری ہے 1958 میں شروع کی گئی تھی رین کورپریشن جس کا کام ہے یان کے بزنس میں پیسہ بنانا اور یہاں پر اب یہ ایک جگہ سے اور پیسہ بنانا چاہتی ہیں وہ ہے ریال اسٹیٹ جس میں ابھی ابھی یہ انٹر ہونا چاہتی ہیں اور یہاں سے بھی اچھا کار سا ان کرنا چاہتی ہیں تو یہاں پر ابھی ان کے جو پروڈکٹ ہیں تو جوین کریں ہمارا چینل ملٹی بیگر ورلڈ اور ٹیلی گرام جو کہ آپ کو کافی زیادہ پروفٹ کروا سکتا ہے یہاں پر آپ جڑ سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کی رسپین باکس میں مل جائے گا جہاں آپ کو لائیو مارکر میں لائیو سپورٹ کے ساتھ لائیو انٹرڈے کالز دیے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو بینگ انفٹی کے آپسنز کال بھی دیے جاتے ہیں سٹاکس انٹرڈے بھی دیے جاتے ہیں اور شورٹ ٹم انفیشمنٹ کالز بھی دیے جاتے ہیں جس میں شورٹ ٹم انفیشمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہم نے سات نومبر کو مدر سون سومی کا یہاں پر کال دیا ہوا تھا 66 روپیز سے 62 کا یہاں پر ٹارگٹ دیا ہوا تھا جو کہ یہاں پر ہائی کل کے دن یعنی کی فرائیڈی مارکر میں بنا چکا ہے 74 روپیز کا تو 74 روپیز پر یعنی کہ ہمارا ٹارگٹ یہاں پر اچیو کر چکا ہے اور یہاں اس سے پہلے دیکھیں گے تو بینگ نفٹی اور سٹاکس انٹرڈے سب ہی میں ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوا کرتے ہیں تو آپ بھی جوائن کریں ہمارا چینل ملٹی بیگر ورلڈ لنک آپ کو ویڈیو کے رسپن ان باکس میں مل جائے گا ویسکوس فلابنڈ یان کاربن ڈیسلفائٹ سلفائیڈ ایسٹ نائلون یان پولیشٹر یان نائلون ٹائر کورٹ تو یہ جو پروڈیکٹ ہیں یہاں پر یہ مینی فیکچر کیا کرتے ہیں اور یہاں سے ان کی آنے کا اچھی کاسی ہو جاتی ہے جو کہ اس بار ریزنٹ آیا تھا جون میں وہاں پر اس نے پروفٹ میں بہت بڑا اچھال لیا ہے جس بیئے سے اس کے سٹاک میں کنٹینیورسلی اپر سرکٹ لگتے ہی جا رہے ہیں اور یہاں پر بیچ میں لوگر سرکٹ بھی لگے تھے جہاں پر بہت سے لوگوں کو انٹری کرنے کا موقع ملا تھا دوسر روپے کے آس پاس بہاں پر بہت سے لوگ انٹری سائد نہ کر پائے ہو اور جنہوں نے کر لی ہو وہ کافی اچھا یہاں پر پروفٹ کما چکے ہوں گے تو یہاں پر یہ اپنے نئے بزنس یعنی کی ریل اسٹیٹ میں بھی انٹر لینا چاہتے ہیں اور یہاں پر اس کی بات کی جائے کمپنی کی تو آفر فور سیل انہوں نے نکالا تھا 26% کے شیئر انہوں نے مارکٹ میں 9 روپیز 80 پیسے پر انہوں نے اور سارے شیئر نکال دیئے تھے بہت جلدی چلدے انہوں نے یہ ایسا ڈیسیزن لیا اور کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل اور کچھ بھی آپ کو نیٹ پر نہیں ملے گی کیونکہ ایک سمال کیپ کمپنی ہے اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نیٹ پر اتنی زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے بس یہ جان لیجئے کہ یہاں کے بزنس میں ہے تو وہاں سے جو پروفٹ نکل رہا ہے اسی کی دم پر یہ سٹاک بھاگ رہا ہے تو یہاں پر جو ابھی کرنٹ مارکٹ پرائس دیکھنا کو مل رہا ہوگا 393 پر ابھی یہ ٹریڈ کر رہا ہے 393 کے پہلے یہاں پر دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ لو یہاں پر رہا ہے 4 روپیز 42 پیسے کا اور یہاں پر جو مارکٹ کیا ابھی تک اس کا بن چکا ہے 300 کروڑ کا بن چکا ہے نیٹ پروفٹ دیکھیں گے یہ نیٹ پروفٹ دیا گیا ہے ویسے اس کا جو نیٹ پروفٹ اگر کوائٹرلی پوچھا جائے تو 13 کروڑ کے اوپر کا ان کا پروفٹ رہا تھا انوالی پروفٹ دیکھیں گے 374 کروڑ کا پروفٹ رہا ہے جو بھی کمپنی مریفیکچر کے بزنس میں آتی ہے اس کے اوپر ڈیٹ رہنا ایک نارمل بات ہوتی ہے تو یہاں پر ڈیٹ بھی ہے 295 کروڑ کا ان کے اوپر ڈیٹ ہے کیونکہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو کیش فلو ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کیش فلو ان کے پاس بڑھا رہے وہاں پر یوز کیا جا سکتا ہے دوسرے بزنس کے ایکسپینڈ کرنے کے لیے تو 44 کروڑ کا ان کے پاس مائنس میں ہے اور یہاں پر دیکھیں پروموٹرز کی ہولڈنگ یہاں پر 50% سے بھی کم ہے باقی کی پبلک کے پاس یہ بھی ہے اور ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل انویسٹر بھی یہاں پر اپنا پیسہ انویسٹ کر چکے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے یہاں پر 45.5% کا ان کے پاس دکھا ہوا ہے لائیبیلٹی بھی ہے کمپنی پر ہوتی ہیں کیونکہ خود کا پورا نہیں ہوتا ہے لون پوٹ آئیو چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر لائیبیلٹی 165 کروڑ کی لائیبیلٹی ہے اور کرنٹ ایسٹر یعنی خود کا جو ان کا مال خود کے نام پر ہے جس پر کوئی لائیبیلٹی نہیں ہے وہ 3.99 کروڑ کا ان کا خود کا ہے تو یہاں پر کمپنی کی جو ریزلٹ ہیں آنے والے ٹائم میں یہ بھی اچھے کاسے ہو سکتے ہیں تو کمپنی جو ہے پروفٹ گروت یہاں پر 159 کروڑ کا یہاں 159% کی یہاں چیزی اور 5 دیکھنے کو ملتا ہے بہت شاندار یہاں پر پروفٹ کی گروت دیکھنے کو ملتا ہے سٹاک کا جو پرائز ہے وہ اپنی بک ویلیو سے 36 ٹائم زیادہ چل رہا ہے تو یہاں پر انٹری لینے میں ساید آپ کو ہچ کے چاہت بھی ہو اور انٹری لینے یہاں پر تھوڑا سا رسکی بھی ہو سکتا ہے بہت یہاں پر جو ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے اپر سرکٹ واری تو وہاں سے یہ اگر 1000 کو بھی کس کر جائے تو زیادہ کوئی اچمبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سٹاک میں جو دم ہے جو اس کو پروفٹس یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں تیرہ کروڑ کا یہاں تیرہ کروڑ سے بھی زیادہ کا پروفٹ یہاں پر دیکھنے کو ملائے انیولی پروفٹ تو آپ دیکھی چکے ہیں کافی بڑا جمپ لیا تھا انیولی پروفٹ میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ 2019 میں اس کا جو پروفٹ رہا تھا وہ یہاں پر کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملاتا بہت ہی معمولی سے پروفٹ تھا اور 2020 کی بات کی جائے تو یہاں پر 20 کروڑ کا تو ریوینیو رہا تھا اور پروفٹ اس میں 18 کروڑ کا رہا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپری میں مارجن کتنا زیادہ رکھا گیا ہے اپنے پروڈکس پر جس ویسے ان کے پروفٹس بہت زیادہ ہائی رہ رہے ہیں اور پھر یہاں پر دیکھیں 2021 میں ان کا جو پروفٹ ہے وہ یہاں پر لاؤس میں کنورٹ ہوا تھا کافی زیادہ گراؤوڑ دیکھنے کو ملی تھی اس کے مقابلے میں یہ رہا تھا نہ کی ادھر پر ٹوٹل پروفٹ ٹوٹل لاؤس یہاں پر نہیں دیکھا جاتا ہے جو پچھلا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے یہاں پر کتنا آپ کو لاؤس ہوا ہے یہ دکھایا جاتا ہے اور پھر 2022 کی بات کی جائے جون میں یہاں پر ریزلٹ انہوں نے انانس کیا تو یہاں پر پروفٹ دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو 53 کروڑ کا یہاں پر ان کا ریوینیو جنریٹ ہوا اور پروفٹ دیکھیں گے تو پروفٹ یہاں پر 400% بڑا ہے ریوینیو 1750% کا یہاں پر ریوینیو بڑا تھا اور پروفٹ اس میں 400% بڑا تھا تو یہاں پر دیکھیں گے تو پروفٹ میں کافی زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی ہے تو اس ویے سے یہاں پر آپ کو انویسٹرز کی انویسٹمنٹ بہت ہی تیزی دیکھنے کو ملے ہوئی چارٹس پر آتے ہیں چارٹس بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو چارٹ یہاں پر پہلے دیکھا دیتے ہیں تو چارٹ میں دیکھیں گے تو یہاں پر کنٹی کا اس لیے اپر سرکٹ لگتے چلے گئے اور یہاں پر اپر سرکٹ کے بعد گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی اور یہاں پر قریب 2.500 روپے کے آس پاس کا یہاں سے انٹری پوائنٹ ہم کو دیکھنے کو ملا کہ اگر اس نے انٹری لے لی ہوتی ہے آپ لوگوں نے تو یہاں سے آپ اور اچھا خاصے پروفٹ نکال سکتے تھے کیونکہ ابھی یہ ریلی رکنے والی نہیں ہے ابھی اور بھی اپر سرکٹ لگیں گے اور بیچ بیچ میں چانس بھی ملیں گے انٹری لینے کے لیے تو یہاں پر اگر انٹری لینا چاہو تو لے سکتے ہو اگر کیونکہ یہاں پر رسک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بک ویلیو 36% سے زیادہ ٹائم سے زیادہ کی ہو چکی ہے تو یہاں پر رسک بہت زیادہ بڑھ بھی چکا ہے تو ہو سکتا ہے ویسے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ریزلٹ کافی اچھے آ رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اور بھی اچھے ریزلٹ دیکھیں اور یہاں پر موٹرز کے ہولڈنگ دیکھی جائے تو یہ تو ہم آپ کو بدا ہی چکے ہیں پبلک کے پاس ہولڈنگ ہے اور یہاں پر اپنا انویسٹمنٹ یہاں پر دکھا رہے ہیں تو 1% سے زیادہ کا انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ نے بھی کیا ہوا ہے اور کمپری کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جتنے بھی اسمال کیپ انڈسٹری رہتی ہیں تو جو بھی جانکاری آگے نیوزز میں آ سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے لیے آپ کو ہمیں فالو کرتے ہو چلنا پڑے گا تو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں زیادہ سے لوگوں میں شیئر کریں اور زیادہ سے لوگوں میں شیئر کرنے کے بعد اس چینل کو سبسکرائب پر نمبر کل نہ بھولیں